اسلام علیکم امید آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ڈاکٹر شجاعت علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے مولانا شہر یار رضا عبدی صاحب کے بارے میں بات ہم کر رہے تھے تو بتانا میں آپ کو اس چھوٹے سے میسج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جناب ان کا اصل ایجنڈا کیا ہے اور کس گروپ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور اصل میں کیوں انہوں نے اس قدر میں سمجھتا ہوں کہ آغازیت جواد نکوی صاحب کے خلاف دندو تیز قسم کی مہم شروع کی ہوئی ہے تو یہ جناب یہاں پہ آپ چھوٹا سا ان کا پیان دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں انگلینڈ کی شیعت ایم آئی سکس اگر انگلینڈ کی شیعت سے مراد ہے آغاز صادق شرازی یہ بہت سخت جملہ ہے آپ لوگوں کو سب کو وہ ہوگا تو آغاز نمر بھی آپ کو ماننا پڑے گا ایم آئی سکس کے دیں یہ ہمیں فقر ہے تقیم مدرسی اور حادی مدرسی کی مرجائیت پر اور آیت اللہ العظمہ صادق شرازی کی مرجائیت پر اب اگر ہمارے انگلینڈ شدت کا اندازہ لگائیں آج کل ایک شوڑ چلاوا ہے کہ جس آدمی سے اختلاف ہو جائے جو آدمی ذرا سا کسی کے خلاف جائے جو ہمارے گروپنگ چل رہے ہیں فوراں کہتے ہیں جی یہ انگلینڈ کی شیعت ایم آئی سکس اگر انگلینڈ کی شیعت سے مراد ہے آغاز صادق شرازی یہ بہت سخت جملہ ہے آپ لوگوں کو سب کو وہ ہوگا تو آغاز نمر بھی آپ کو ماننا پڑے گا ایم آئی سکس کے دیں ان کے حساب سے کیونکہ آغاز نمر ایک تو شدید ترین حامی تھے کس کے قمازنی کے وہ کہتے تھے کہ عزداری میں جو اہم ترین چیز ہے جو شجاعت کا جلوہ دکھانے والی ہے اور یہ مظہر ہے کہ ہم اپنا خون دینے کو تیار ہیں وہ کمازنی ہیں اس کلپ موجود ہے وہ آپ کو دکھا دیں گے هاکتا حينما نطبر للتطبیر معنی عمیق اعمق معانی الشعائر الحسینیه هو التطبیر لانه يبلغ الدرجة العلیہ للتنحیت والفداء فحينما سفک دم الحسین وسفک دم اہل بیته واہل اصحابه نحن نطبر ونسیل دمنا تعبيرا وتحديا لسیوف الطغاة لارهاب الطغاة نقول نحن على استعداد ان يصفك دمنا دفاعا عن قیمنا كما سفک دم الحسین فالتطبیر هو جرح خفیف للرأس بإسالة الدم لكي نقول نحن على استعداد لان يصفك دمنا كما سفک دم الحسین دفاعا عن الرسالة وعن قیم السماء وهكذا ستزداد الشعار الحسینیه وستزداد الممارسات الشعاریه الشعیه تعبيرا واعلاءا لكلمات الحسین نسأل الله ان يثبتنا على تلك الشعار وعلى فكر الحسین انه سميع الدعاء وصل الله على محمد وآله الطاہر اور دوسری چیز جو آخر زمانے ان کی تقریر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فقر ہے تقیم مدرسی اور حادی مدرسی کی مرجعیت پر اور آیت اللہ العظمہ صادق شرازی کی مرجعیت پر نفس جخر بہلا قسم سیداد المدرسی و بالمرجعیت المدرسی و بالمرجعیت الشعرازی من قابل فخم کیا کریں گے باب اس کو تو یہ جو شدت ہے کہ زرہ سا کسی سے اختلاف ہو اس کو فوراں ایم آئی سکس کا بنا دیں زرہ سا کسی سے اختلاف ہو تو اس کے خلاف پروپاگنڈا کریں ہمیشہ یاد رکھیں صرف غلط بات کو کہیں کہ یہ غلط ہے ہمیں یاد ہے کہ نائنٹی سیبن میں حچ پہ تھے تو کسی علامہ کی ذاکر کی برائی ہوئی اور جب برائی ہوئی تو میں نے دفاع کیا جب دفاع کیا تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کیا ان کے طرفدار ہیں میں نے کہا نہیں میں تو مخالف کے آپ دفاع کر رہے ہیں میں نے کہاں دفاع یوں کر رہا ہوں کہ یہ بات اس میں نہیں آپ زبرت سی توپ رہیں اس پہ ہم ان کے غلط مسائب یا غلط باتوں کے خلاف ہیں ان کی کردار کشی کی اجازت نہیں دیں گے آپ کو اور اس چیز میں اسلام سخت ہے کہ اگر ایک ناچنے گانے والا بھی ہے فلم ایکٹر یا ایکٹرس ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناچتا ہے یہ ناچتی ہے یہ گاتا ہے یہ گاتی ہے لیکن اگر آپ نے اس کو شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا آپ شرابی نہیں کہہ سکتے اس کو یا وہ لوگ جو فلموں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں گناہ کر رہے ہیں خدا ہمیں گناہ سے محفوظ رکھے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت زانی ہے جو فلم ایکٹرس ہے یہ مرد زانی ہے جو فلم ایکٹر ہے نا اسلام اجازت نہیں دیتا وجہ کیا ہے یہ چیز نہیں کہہ سکتے پس اگر کوئی کسی کو کہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو اس کے معنی نہیں ہم اس کے خلاف ہیں اس کے حامی ہیں ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ کسی کی مخالفت بھی کرو تو اس کی حد و حدود ہیں حمایت کے بھی حد و حدود ہے مخالفت کی بھی حد و حدود ہے نہ کسی کردار پہ حملہ کیا جا سکتا ہے نہ کسی کی ناموس پہ حملہ کیا جا سکتا ہے ہر چیز کی حد و حدود ہے مخالفت بھی خلافت بھی خلافت ہو جا سکتا ہے مخالفت بھی خونکو کہ وہ سکتا ہے اموام شاικ رکم brothers عبار کرو اموام شاید